موسیقی دوسرا صلاة تین گوز اچھنا باپ اور جیسے کہ میں ایک سر کہتا ہوں کہ جن کے پاس بائیولز ہیں وہ توجہوں سے پڑھیں اور جن کے ہاتھوں میں بائیولز نہیں ہیں وہ توجہوں سے سنیں اور لفظوں اور اور کچھ یہ کہتا ہے دوسرا صلاة تین اس کا چھٹا باپ آٹھ بھی آئیت سے چند ایک نکتے ہیں جن کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں خدا انگی خلاف کرتا ہے اور شاہِ ارام شاہِ اسرائیل سے لڑ رہا تھا یہ چھوٹیا مرک یہ جڑبانچہ لڑ نہیں یہاں سانوے چھوٹے اور اس نے اپنے خادموں سے مشرق نہیں اور کہا کہ میں خلاف ہاں جگہ میرا ڈالوں گا سو مرد خدا نے وقت یہ علی شاہ کی بات ہو رہی ہے سو مرد خدا نے شاہِ اسرائیل کو کہنا بیٹھا کہ خبر لار تو فلان جگہ سے مت گزر رہا کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہے اور شاہِ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو اگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے کو بچایا اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں اس بات کے سبب سے شاہِ ارام کا دل نہائیت بچائن ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کو بتا دیتا ہے اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا مدواؤں اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تین میں ہیں تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا سو انہوں نے رات و رات آ کر اس شہر کو پھیل لیا اور جب مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر پاہل نکلا تو دیکھا کہ ایک رشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کی چو گردت ہے سو اس خادم نے جا کر اسے کہا ہائے اے میرے مالک ہم کیا کریں اس نے جواب دیا خوف نہ کر کہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں اور علی شاہ نے دعا کر کہا آئے ایک خدا ان اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے تب خدا ان نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علی شاہ کے گردہ گردہ بہار آدشی گتوں صرف بھرا ہے آلیلویہ اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علی شاہ نے خدا سے دعا کی اہم سیکنڈ پریئر جئے اور کہا میں تیری محنت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے سو اس نے جیسا علی شاہ نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا خدا ان کے پاک جنام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پر اس کی خاص پرکت ہو آمین آئیے ہم سب کچھ بلتی نہیں رسول کو جو رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا ان کی شکو گزاری کریں بریز ہارلویے چیز خدا ان سے کہیں خدا ان میں تیرے حضور میں آیا ہوں آئی ہوں زندہ مہمان اور اسمانی باپ بیسو جی آپ کے لوگ آپ کی چلگا کی بیڑے خدا ان بڑی تابعہ داری سے خدا انہ کے تخت کے سامنے چکی ہے خدا انہ کے بچے آپ کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں مرنت کرتے ہیں خدا انہ اسمان کو کھول کر کلام کو نازل فرمائیے اور بھوکی بیرسی اور درسی جانوں کو سے دیجئے شفاہ کو جاری کیجئے خدا ان جیسے اپنے کلام کی قدرت سے جانوں کو تقریب دیجئے اور زورتہ کیجئے یسو کے نام میں آمین سراتین کی کتاب میں پہلا سراتین دوسرا سراتین سراتین کی کتاب میں خدا انہ نے بادشاہوں کو کھڑا کیا اور پرپس پیچھے یہ تھا مقصد یہ تھا کہ پلٹیکلی خدا انہ اپنی گینڈم کو غیر قوموں کے سامنے ظاہر کرے لیکن جب وہ بادشاہ اور شبالی علاقے کے ہو یا جنوبی علاقے کے ہو جب وہ بادشاہ خدا انہ کے احکامات سے برطرف ہوئے خدا انہ کی حکموں کی پیروی کرنا چھوڑ دی خدا انہ نے نبیوں کو کھڑا کیا اور نبیوں کے وسیلے خدا انہ نے کلام کرنا شروع کر دیا میں بہت زیادہ لمبی تمہید لکھی چھو گا میں صدا آپ کو نکتے پر لے کے جاؤں گا کچھ ایسا ہی ایک منظر ایسا یہ خواہ کہ ہمیں دوسرا سلاطنگ اس کے چھڑے باپ میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ایک مرد خدا جس کا نام علی شاہ ہے خدا ہوں کا کلام بتاتا ہے تھوڑا سا اگر آپ سٹوری کا بیک گرانڈ لے رو چھوٹی چھوٹی جھڑے چلتی تھی اسرائیل کے ساتھ آرامی فوسی آرام کا بادشاہ اسرائیل کو ٹیک آور کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں بن با رہا تھا وہ جب جب پلانڈ کرتے تھے وہ پلانڈ لیک آؤٹ ہو جنگا سی آرام کے بادشاہ کو خبر ملتی تھی کہ شاہ اسرائیل نے یہاں سے گزرنا ہے وہ راج نقب لگا دیتے تھے وہ رسلے میں چھوٹ کے بیٹھ جاتے تھے لیکن مرد خدا پیغام دیجتا تھا یہ راستہ چھوڑ دے کوئی دوسرا راستہ پنا لیں اور خدا ان کا کلام بتاتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں یہ کئی بار ہوا شاہ شاہ ارام کو بلیری لگا رہا کہ جو میں محضی تفاق ہے لیکن جب یہ سلسلہ طول پکڑتا جا رہا تھا وہ شک پہلے سی ہمارے بیٹھنے سے میرے انہ سرکل میں سے کوئی ہے جنا خبران لیک کرنا ہے ان کو لگتا تھا کہ ہمارے اندر کوئی جسوس ہے ہمارے اندر کوئی مقبر ہے ہمارے اندر کوئی غدار ہے لیکن یہ لوگ اس بات سے غافل تھے کہ جسوسی کرنے والا ادھر کی باتیں ادھر پنچانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ آپ خدا ہے ارے خدا تو اس کے بیٹروم میں بھی آ جاتا ہے یہ جو باتیں جو بلینٹس جو منصوبے اپنے خلوت گاہ میں بلینٹ کرتا ہے خدا اونی جا کے لیشا مطاستر کریں آپ خدا ان کے لوگوں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے آپ کا دل آپ کے ارادے آپ کے منصوبے خدا ان کے لوگوں سے چھپا نہیں سکتے خدا ان کے لوگوں کے حال کھول دیتا ہے خدا ان سارے منصوبے سارے ارادوں کو بیان کر دیتا ہے اور میں جب ان آیات پر گوھر کر رہا تھا دین باتیں دین نکتے جن کی طرف آج وی آج کی طور جو دیلانا چاپا سب سے پر لپای پر دوسرا پای پر دوسرا پای پر اور دوسرا پای پر دوسرا پای پر یہ دین باتیں دین نکتے مجاہید ایراد کے مند روزراتیم سب سے پر لپای پر چود ویناک برگوچی میں سرے کیا سکتے ہرنا پڑے آجے پی جے تو سکتے ہرنا پڑے آجے پی جے تو سکتے ہرنا پڑے آجے پی اوہ تینک بڑی کاملے ہوار کا لکھی وہاں میرمت لکھا ہو ہے شاہِ اران نے گھوڑوں کو ردھوں کو رشکروں کو بھیج دیا پی بھردہ کی نور جاتی ہے ایک دن ایک آدمی کے لیے گھوڑے بھی آگے مشکر بھی آگے رکھ بھی آگے ایٹ ووزا ٹریپ رات و رات انہوں نے ٹریپ کر لیا رات و رات انہوں نے آکے نکر لالیا بہے انتظار چکے اے نکڑا کر سہی بار لیکن یہاں پہ غور طلب آٹھا علی شاہ نے کیتا کیے بھا جی علی شاہ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ٹریپ ہو رہا ہے آج اگر علی شاہ یہاں پہ مشکلات کا شکار ہے تو اس کی سب سے پڑی وجہ اس کی کوئی غلطی اس کی کوئی ہواکت یا اس کا کوئی غلط فیصلہ یا اس کا اٹھایا ہوا کوئی غلط قدم نہیں ہے یہ علی شاہ کی نائنٹن تھی جو بنی اسرائیل قوم کے لیے تو باعث برکت تھی مگر دشمن کے لیے خطرات تھی اس کا مطلب کہ ہر طفع بگنے ہوئے حالات کے پیچھے بگنے ہوئے معاملات کے پیچھے آپ کا اٹھایا ہوا غلط قدم نہیں یا آپ کی کوئی غلط سوچ رہی تھی ہے سبب تیرے ہلاک کی وجہ تیرے غلط فیصلے تیرے غلط باتیں یا تیرے اٹھائے ہوئے قوت اقدام ہے ہر بار ایسا نہیں ہوتا خداوت کا کلام بتاتا ہے بعض دفعہ ہلاک اس لیے بھی نگڑے ہوتے ہیں بہت دفعہ معاملات اس لیے بھی نگڑے ہوتے ہیں آپ کے اوپر خداوت کا ہاتھ ہے کسی نے آپ کو مسا دیا ہے آج آگر تو تیری بیلی تیرا بچے تیرا گھرانا تیرا روزگار یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے یہ فنانس کی صورت پہ ہو سکتا ہے یہ روزگار کی صورت پہ ہو سکتا ہے یہ ریلیشنز کو لے کے ہو سکتا ہے تیری جسمانی کمزوری یا تیرے روحانی مسائل یہ حملے دشمن کی طور سے کسی بھی بات کو لے کے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا سبب یہ ہے چونکہ تُو انوائنٹڈ ہے چونکہ تُو بلیسٹ ہے چونکہ تُو بابرکت ہے چونکہ تُو خدمت میں ہے اس لیے تیرے مسا سے تیری نوائنٹنگ سے تیری خدمت سے تیری سبت سے دوسرے تو بابرکت ہوتے ہیں لیکن دشمن کے لیے تُو بائیسے خطا ہے ہالیلویہ علی شاہ اپنی قوم کے لیے بائیسے برکت تھا علی شاہ کا مساہ علی شاہ کی نوائنٹنگ علی شاہ کی برکت بلی اسرائیل قوم کے لیے بائیسے برکت کی لیکن دشمن کے لیے علی شاہ بائیسے خطرہ تھا ہیز انڈر اٹیک ارے یہ ممکن ہے آج تُو بھی انڈر اٹیک ہے اپنے فرائلس کو لے کے اپنے جسپانی حلاب کو لے کے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہات جان دے یو آر انڈر اٹیک کیونکہ تُو بلیس ہے ارے تیرے اوپر مسا ہے تیری دعاوں سے تیری نوائنٹنگ سے تیری برکت سے کئی کچھ لوگ ہیں جو برکت پاتے ہیں اور دشمن کے لیے تُو بائیسے خطرات ہے یو آرہ بیچرس پرسن ارے تُو دشمن کی باکشاہی کے لیے اس کی باکشاہ کے لیے بائیسے خطرہ ہے اس لیے وہ بار بار حملے کرتا ہے یہ حملے کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں ارے میں اٹیک میں ہوں بٹ آئم سو ہیپی میں شادوان ہوں کیونکہ وہ لوگ جو انڈر اٹیک ہوتے ہیں وہ بائیسے برکت ہوتے ہیں وہ بلیس ہوتے ہیں میں اس لیے شادوان ہوں یا سر کیونکہ میں جانتا ہوں جو میرے ساتھ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے اور وہ حملے کرتا ہے جو بلیسے بڑا ہے جو بلیس ہے وہ انڈر اٹیک نہیں خدا ہونڈا شکر ہے وہ بائیسیوں ہر انڈر اٹیک چی وہ بھی جو دشمندران انڈر اٹیک چی جو بلیس ہے وہ انڈر اٹیک نہیں یہ ہو نہیں سکتا اللہ جو ببارک ہے وہ ہوتے جنگل میں نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا آپ کی خدمت چھوٹی ہے بڑی ہے یہ کھانا پکا نہ ہو کھانا ساک کرنا ہو تارے بھی چھانا ہو مائک سینے کرنا ہو کلام پڑھنا ہو کی تکانا ہو یو آر آن ڈیوٹی یو آر آنڈر سرویس اور یو آر آنڈر اٹیک کیونکہ تمہارے اوپر مسل ہو ہیں یو آر آنڈیوٹی حالیلیہ ساٹھے بڑے مجھوڑت سرکال جا چاہتے ہیں اوہ حالات نہیں رہے اہی پڑا پڑا ٹپر چلا دنے سے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو مسا جو نائنٹن تیرے اوپر ہے نہ تیری ماں کی اوپر تھی نہ تیرے باپ کی اوپر تھی جو خدمت جس کام کے لئے خدا انہیں تجھے خدا کیا تجھے چنگیا اس کام کو نہ تیرے باپ نے انجام دیا نہ تیری ماں نے انجام دیا اوہ شاید اس طرح سے اندر اٹیک نہیں تھے جس طرح سے آج اندر اٹیک ہے کیونکہ تیرے گھر میں سے تجھے خدا انہیں چنگیا آج تو دشمن کے حملوں کے اور اپنے گھر کے بیچ میں دیوار بن کے تھڑا ہے اس لئے ہم لے پہلے تجھ میں ہوتے ہیں یو آر اندر اٹیک ارے تم ہوتے جنگ میں ہو اس لئے نہیں کہ تیری سوچ پر فیتے لے خیالات پرے ہیں یا تیرے کام اچھے نہیں بہت آفا خدا ان کے لوگ اس لئے اندر اٹیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ پریس ہوتے ہیں ارے وہ خدا ان کی خدمت میں ہوتے ہیں وہ چن لیے گئے ہوتے ہیں جہاں پر تیری دعاوں سے دوسروں کے راستے کھوتے ہیں وہاں پر دشمن کے راستے بند ہو جاتے ہیں جو اور ہوتا اندر اٹیک اور فیل بیس ایم ہیپی ایم اندر اٹیک حالیلویہ خدا وقت کے لئے یاکر بھائی سب سے پہلی بات جو علی شاہ نے جہازی کو بنی خوف رانکھر خوف بڑی چیز ہے آج خوف کی بابت ایک بات کو سمجھ لیجیے خوف نیچرل ہے جہازی سے ڈا کے آسی ڈا کے آسی ڈا کے آسی ڈا کے آسی ا آج سب سے اندر تو ہی بھی ٹار میں آسی ہے ہر انسان کے اندر یہ ایک ایموشم ہے یہ جثب合 ہے یہ ہر انسان کے اندر خوف جو ہے یہ ایک جثبات یہ hingeform element ہے یاد رکھئیگا اور خدا نے یہ نیچرل element ہر ایک انسان کے اندر کیوں پیدا کیا ہے کیسا کہ ہم خوف زیادہ ہوتے ہیں جب ہماری اندر یہ خوف یہ سفیر کا element acting ہو جاتا ہے تو سائنس یہ بتاتی ہے ایک ڈیفنس میکنیزم کام کرنا شروع کر دیتا ہے ہم جیسے خاظر آتے ہیں ہم فوراً اپنے پروٹیکشن اپنے ڈیفنس کے لیے اہتی ہو جاتے ہیں ہم اپنے بچاب کے لیے کوئی سنباب کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جذبات ہے ہر ایک انسان کے اندر یہ غلط نہیں ہے خدا نے ہمیں خوف صلاح خوف کے جذبات بھی ہے لیکن خدا نے ہمیں خوف کی رو نہیں بھی خوف کی جذبات جو ہے ڈیفنس ایلیمنٹ جنریٹ کرتے ہیں ہمارے اندر لیکن خوف کی رو پیرالائز کر دیتی ہے خوف کی رو آپ کو ہلے جلے کے قابل نہیں چھوڑ دی خوف کی رو سوچنے سمجھنے کی سکت کو ختم کر دیتی ہے خوف کی رو صدوے میں لے جاتی ہے شوق آ جاتے ہیں ہاٹ فیل ہو جاتے ہیں اس لیے خدا ان کا قرام میں خدا ان کا بندہ پادوسی رسول کہتا ہے اس نے تمہیں دلیری کا رو دیا ہے خوف کا رو نہیں تم دلیر لوگ ہو تمہارے اندر دلیری کا رو ہے ہاں اگر حضات دے کے ہم خوف نہ ہو جائیں that is natural جب حضات غیر مقبول کو ہو جن کے معلومے میں سوچانا ہو انسان خوف نہ ہو جاتا ہے یہ سوچیں گے انسان جب جب ایسے حضات نہ گھر جائے جس کی توقع نہیں ہوتی وہ خوف ذرا ہو جانتا ہے وہ گھرانے کا ایک سرنیچرل جہازی اٹھا اس کا خوف موجب تھا ہر پاسے تھے ہمیں رہی ہمیں رہا سی پھر کوڑے آگے رکھتا تھے بشلہ دنگیاں تنوارا مزر آنگیاں سی یہ در گیا تھا کیونکہ تاریکی میں اس کو اور کوئی گمک اور کوئی سورس نظر نہیں آنا تھا انسان نہ جاتا ہے جب دور دور تک اس کو اپنے اقراف میں صرف تاریکی نظر آئے اور کوئی وسیلہ کوئی سورس نظر نہیں آئے اس کا گھرا جانا اس کا ڈر جانا ایسے نیچرل ارے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جہازی کے ساتھ وہا یہ کوئی عجیب نہیں تھا وہا ایسے نیچرل اس کا ڈر جانا اس کا کام جانا نیچرل تھا کیونکہ حالات غیر متوقعوں تھے اس کی اتوقعوں نہیں کر رہا تھا ان حالات سے نمٹا کیسا جائے ایسا کچھ پلان بھی پاس رہی تھا وہ ڈر گیا وہ خوط نہ ہو گیا لیکن اس کے لیے جو پیغام تھا آج عزیزوں وہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے خوف نہ کر حالیلیہ حالیلیہ جہازی نہ خوف پڑا مالکہ دوک گیا چھو دوئلے اتے ہوئے کھا پڑا مازل یہ پہلے نیچے جائے کھا تھا پہ ڈرے آنسی لیکن جب اس نے پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائی یہ دلیل ہو گیا اور اے آج بھی جب خداوت کے لوگ جب تک نیچے دنیا میں اور دنیا کے حالات میں نگاہیں جبائے رہتے ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں لیکن جو اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہے اور اے وہ جان جاتا ہے میری امت خداوت سے ہے جس میرا سمان اور زمین کو بنایا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ خوف لکھر خوف لکھر یہ کہا ہے مجھو فالرہ 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 وثیبات ربل 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 بولو ربل RL یا میں اس ربنا چیتر ربل ایک بندے نوں پوری جان جائی لے راستے ابھی شاہ کو پکڑے جائے ہیں نہ اس کے پاس لیسا نہ پھلا نہ تروار نہ کوگادمہ گبار یہ بادشاہ نوں پتہ سی ہے وہ نبی ہے وہ کی فوجی نہیں ہے وہ کی سینہ پتی نہیں ہے وہ نبی ہے وہ سامنے دا ہے کوئی وہ کر داندہ ہے وہ نبی ہے اس لیٹس ٹیپن میں کیا ہے انہیں ایک اے ٹھوٹی سیم ایک خلوک کے اونے دل تھے تیر راب کو راؤں دے اینا دن نا چند دیتا دشمن رات و رات پلاننگز کرتا فیلڈی کرتا ہے سوٹے ہی سوٹے ہی سوٹے ہی چھے جاہسی کی سوٹاسی نیشہ کی سوٹاسی سوٹے دیے سوٹے گوھلا آدھی پتے دیں گے جو سوچا رہی تھا وہ ہو رہا ہے اور دیر کم ساکرابہ خداون کی قلام میں لکھا ہوا ہے جہازی نے دھر گیا لیکن علی شاہ نے ایک دعا کی اے خداون اس کی آنکھیں کھول دیں اے خداون اس کی آنکھیں کھول دیں اور یہ دعا صرف علی شاہ کی نہیں ہے یہ دعا آج پلپٹ سے میری بھی ہے سوہا جج کے لیے اس قلیسیا کے لیے اور سنوی جئے یہ دعا ہے میری اے خداون اپنے بچوں کی آنکھیں کھول دیں اے خداون آج ان کی آنکھیں کھول جائیں اے یہ جرچ کی ضرورت ہے آج جرچ کی نید ہے کہ جرچ کی آنکھیں کھول جائیں دنیا پر دکاہ کچھیں اے یہ دنیا کس کا آر پر کھڑی ہے نہ یہ جہان نہ اس جہان کے لوگ سمجھ پاتے ہیں لیکن خداون کے لوگ جن کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ جان جاتے ہیں کہ ان کی قمت نہ دائے سے نہ بائے سے بلکہ ان کی قمت آسمان سے ہے آئے خداون اپنے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں حالیلویہ آج جرچ کی ضرورت ہے میری اور آپ کی ضرورت ہے آج خداون ہماری آنکھوں کو کھول دیں ضرورت ہے آج کہ آنکھیں کھول جائیں تو ایک خاکی نبیہ کھول دیں جن کی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگی ہوتی ہیں بہتے جن کی آنکھیں آسوان کی طرف لگی ہوتی ہیں آنکھیں انہی کی کھولتی ہیں آلیلویہ 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 بہتے ہیں بہتے ہیں ارے اس دن علیشہ نے اس کے پر ذائر نہیں کیا کہ دشمن آ رہے ہیں آج دن آپ تیس پانانی اوپنے دلی شاکرہ پیمار کے سطح آزی کہ خداون کی طرح سے کوئی کلام نہیں ہوا خداون نے کیوں پرے بندے سے کلام نہیں کیا جس کے وسیلے سے دوسروں کے لیے نبو دے ہو رہی ہے جس کے وسیلے سے دوسروں کے لیے ہیلنگز ہو رہی ہے جو تو اپنی واری یہی نالتو ہے تو اعتداء کے ہور کم ہویا خدا اندہ کلام ہی نہیں کیا This is God's time اور خدا انداز ہے یہ یہ حالت خدا اند کے کئی خاتموں کے لیے دیتی ہے دنیا میں دجھے آستے اللہ آدم آنگے دینے آپ کو بہت بہت رہے دنے میں اور دوسروں کے لیے مالا دولت کی دعا کرتے ہیں آپ بہتا جو میں زندگی گزار جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے برکتے مانگ رہے دے اپنا کرام پسنے آنتا ہے ڈشٹوم رہتا ہے اور یہ حالت خدا کے کئی خاتموں کے ساتھ رہتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے آسوان کو چھوتے ہیں لیکن جب اُن پہ آدھی آسوان بند ہو جاتا ہے آسوان غموش ہو جاتا ہے موہم سر کلام نہیں خدا غموش ہے لیکن علی شاہ کی محمد کیوں کر خدا خموش ہوا خداون بعض دفعہ انفرمیشن چھپاتا ہے اور مقاشفہ ظاہر کرتا ہے اور یہ خداون کا انداز ہے ہی ہائیٹ انفرمیشن اور مقاشفہ دے دیا اور مقاشفہ دے دیا برہ آگیا اور ظاہر ہو گیا خدا آپ بحیہ کرتا ہے باز دفعہ خدا بند مات چھپاتا اور مقاشفہ ظاہر کرتا ہے آلیلویہ 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 بلی اسرائیل قوم ملکہ مصر سے نکلی کھولو خرود سترہ ماب دشمن میں حملہ کر دیتا ہے خدا عنہ دسیاری سی اور یہ دشمن بھی ٹیٹنڈے ہیں ارے آپ کو جنگ بھی لڑنی پڑے گی ارے جو ہاتھ دعاوں میں اٹھتے ہیں خدا عنہ ہاتھوں کو تنوار چلانی بھی سکھا دیتا ہے جب احالات بھی ہرتے ہیں خدا عنہ ہاتھوں کو زور بخشتا ہے خدا عنہ موسیٰ کو کہہ رہا تُو پہاڑ کے اپنے ہاتھ اٹھا دعا میں یہ اشوہ کو کہہ رہا تُو میدانے چند میں لڑ جب تک ہاتھ دعا میں اٹھے رہے تب تک یہ غالط رہے دشمن کو مار بھگایا اور موسیٰ نے اس جگہ کا نام یہاوہ نسی رکھا ارے خدا ہمارا پہنر خدا ہمارا جھنہا خدا ہمارا لہنوا خدا ہمارا لہنر اگر یہ بیادان میں دشمن سے لڑ دینا اس مقاشفہ کو کبھی نہ پاتے کہ خدا من ہماری خاتر لڑتا بھی ہے حالیہ بات دفعہ خدا من معلومات چھپاتا ہے اور مقاشفہ کو ظاہر کرتا ہی خدا من نے یہاں پہ علیشہ سے انفرمیشن ہائیڈ کر دی تیرے پہ حملہ ہونے والا ہے لیکن کلام نہیں آئے گا لیکن خدا من کیوں خروش رہا کیونکہ اگر اس راوت علی شاہ پر خدا من کلام کر دیتا کلام ظاہر ہو گاتا اے میں دے پائی جیے بڑی توتی کسکتی پالے میڈوں جڑا سی اس کے پر کبھی حضائب نہیں آنا تھا ارے مشکل حالات میں خدا من آسوان سے آدھشی اتھو اور آدھشی بھوڑوں کو بھی بہیا کر سکتا ہے لہے دلیا کبھی اقتدار نے کیا بہت دیتا سکتائی لیکن خدا من کے مقابل شاہ پر خود گیا لیکن خدا من کے لئے نہیں ہو بلکہ خدا من تمہارے ساتھ ہے حالیلویہ لیکن کیسا ایک کل ہور پڑی تھی جہاں جی کیوں دلیر ہو گیا کیوں دلیر ہو گیا کڑے بہت کے یا رتھ دیکھ کے وہ تو دشمن دے کول ہوئی سی لیکن جہاں جی کیسا دلیر ہو گیا کیونکہ جو رتھ اور جو گھوڑے جہاں جی دیکھ رہا ہے وہ آچھی رتھ ہے اور نہ گواتے لگی گی یہ باری ارے وہ زمینی نہیں وہ آنسوانی ہے حالیلویہ جہاں جی اپنے استاد کو سکھے رہا سی بائی مندر جب جب آدھ آتی ہے وہ خدا ہم کی حضوری کا نشان ہے آلیلویہ بیابان میں جدی جھاری میں موسیٰ نے کلام کیا خدا ہم کی حضوری کا تجربہ کیا بیابان میں منیسلائی قوم جب بسر سے نکل آئی دن کو بادل راک کو حاک کا سکون علیوہ آگ خدا کی حضوری کا نشان تھی ایلیہ آگ کو ہے دربل پر آسمان سے آگ مگاتا ہے آگ آتی سب کچھ بزم کرتی لوگوں نے کر سکتا کیا کیونکہ وہ آگ خدا کی حضوری کا نشان تھی آگ سوال سے آدشی رتھ آ گیا اس رتھ میں بیٹھ کر بادلوں پر پار ہو گیا کیونکہ یہ آگ خدا کی حضوری کا نشان تھی اہلہ ایک سو ایس کی جنات عوال کی کتاب میں باہتھ باد کرنا میں دھواتے رہتے خدا ان کا کلام فورماتا ہے عرب کے شعال سے پھٹی ہوئی زبانے کیونکہ یہ آگ خدا کی حضوری کا نشان تھی آلیلویہ یہ باتیں سن کے پتہے کیوں ہمارا دل جوشم آتے ہیں کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے ہمارا خداوند پاسم کرنے والی آگ آلیہ یہ نبی کہتا ہے خداوند تیرا کلام تیرا کلام میری ہڈیوں میں آگ ہے آگ میں اس آگ کی برداشت نہیں کر سکتا خداوند کی حضوری یہ آج چیند یہ آگ ہے جہازی نے جب پہاڑوں پہ لگا کی وہ جان دیا صرف گھوڑے نہیں صرف رات نہیں ہمارے حضوری تو آپ خداوند مجھو گئے آلیہ 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 خداوند کے لئے میں آج بڑا پہیا جی آج میں تو کو دن دو پہنی بڑی مڈی دیر بہت ہے یہ سنے دو میں بڑی مڈی کدھیں گے بڑا ایم سو ہیپی آگ ہے آگ آگ ہے یہاں پر باگ رو کی چمیش باگ رو کی آگ خداوند کے لوگوں کے لئے آ جاتی ہے ارے جب جب حالات نارسازگار ہو معاملات ہاتھ سے نکل دے نظر آئے ارے اپنی نگاہیں پہاڑوں کی طرف اٹھا دیجئے ارے میری کمہ کو ہاں سے آتی ہے ارے آگ آ جائے گی آسمان سے خداوند آپ پیرے معاملات میں متاخلت کر کے تجھے رہا ہی دے گا فتح سے پڑھ کر غلب آ دے گا آلیلویہ پہلی گل ٹرےپ دوچی گل رمل اور تیسری آخری با ٹویسٹ میں اور آپ جس خدا کی باغتن کرتے ہیں وہ ہلاک کو ٹویسٹ کر دیتا ہے ارے وہ ٹیبل کو ٹرن کر دیتا ہے ہی اس مائی ٹی گا آلیلویہ نارسازگی جگہ بدلینا جتے ہیں ایسی جتے ہیں ڈرڑ دے آسی خداوند نے اسی جگہ پہ برکتی ہلاک کو بدل کے دکھا دیا گواہی قائم ہو گئی خدا کرچلاح صاحر ہو گیا آلیلویہ آپ کے لیے میسیج یہ ہے خداوند آج تیری آنکھ ہے کھونے والا ارے تو انہاں چیتھوں کو اپنی ویگاں سے دیکھنے والا ہے آپ کے شونے آج جنے نظر آنے کو ہے تو جہاں ہے جہاں خوف کھاتا جہاں ڈرہ ڈرہ آتا ہے خداوند آہ ہی بیٹے ہی آپ کے سامنے تیرے حالات کو تیرے معاملات کو ٹویسٹ کر کے تیرے ٹیبل کو ٹائن کر کے تجھے دکھائے گا اپنا چلا آز ظاہر کرے گا آلیلویہ 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 خداوند نے کیی ٹویسٹ کیتا ہے میں یہی تھے کی ٹویسٹ کیتا ہے میں کیا ہی تھے ہم نے جب پیسی بڑا سٹارٹ میں کیا دکھا جہاں زیر مذہر نہیں ہونڈے ہیں دشمن کی مذہر ہونڈے ہیں لیکن جب واقعہ ختم ہو رہا ہے اب جہازی کی آنکھیں کھولی دشمن کی آنکھیں پہلے جہازی نہیں سی دیستا ہم دشمن نہیں دیستا جن حالات کا سامنہ جہازی کر رہا تھا اب اس کے دشمن کر رہے ہیں اب اس کے بخواب بھی کر رہے ہیں اب ان کا راہ موپنے والے کر رہے ہیں اب ان کو ڈرانے والے کر رہے ہیں اب ان کو ستھانے والے کر رہے ہیں This is our Lord ہمارا خدا مندر ہماری آنکھوں کے سامنے سیچویشن کو ٹویسٹ کرنا جانتا ہے He knows how to turn the table تینوں جنا چھٹل دی لوڈ نہیں اور باپ بچھل دی بھی لوڈ نہیں تینوں کمپنی لپن دی بھی لوڈ نہیں جہاں ہے جیسا ہے اور وہی پر خدا مندر آنکھوں کے سامنے تریک ٹیبل کو ٹرن کر کے دکھائے گا سیچویشن کو ٹویسٹ کر کے دکھائے گا He is our mighty God ہالیلیہ ہالیلیہ اور یہ سیچویشنز یہ حالات کن کے لیے ٹویسٹ ہو جاتے ہیں جنادیاں آکھاں کھل جانتے ہیں ہالیلیہ آنکھ ہالیلیہ آج میری اور آپ کی دعا یہ دعا ہو اے خدا مند میری آنکھیں کھل دے اے خدا مند میری آنکھیں کھل دے آیل خدا مند میری آنکھیں کھل دے ہالیلیہ ہالیلیہ آنکھ کے لیے سو ہالیلیہ آنکھیں ہالیلیہ آنکھیں ہالیلیہ آنکھیں یہ آنکھ یہاں پر موجود ہے ایک کمرہ پاکی پکھے آجائے آیلیہ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے میری آنکھیں کھڑے 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 آنکھیں کھڑ